دیش میں بڑے بول یعنی جس کی جو مرجی ہے رہی وہ بول رہا ہے حالی میں ایک معاملہ ایسا سامنے آیا ہے جس میں یوگی کی منطری نے یہ کہا کہ یوگی موڈی کی خلاف نعرے لگائے تو جندہ دفن کر دوں گا جی ہاں اتر پردیش کے شم راج منطری رگو راستنگ نے ریویوار کو علی گڑھ میں ایک ویوادت بیان دیا سی اے ایک کے سمرتن میں ریلی میں انہوں نے دھمکاتے ہوئے کہا اگر آپ پردان منطری نریند موڈی یا مکہ منطری یوگی عدیت تینات کے خلاف نعرے لگاتے ہیں تو آپ کو جندہ دفن کر دوں گا سی اے اے کے خلاف علی گڑھ مسلمی ویشو دہلہ میں چل رہے ہیں ویروت پردرشنوں میں چھاہت اور چھاہترانوں نے پردان منطری اور مکہ منطری خلاف نعرے لگائے تھے منطری نے آگے کہا کہ یہ ایک پتشت لوگ سی اے اے کا ویروت کر رہے ہیں یہ بھارت میں رہتے ہیں ہمارا خاتے ہیں اور پھر نیتاؤں کے خلاف مردابات کے نعرے لگاتے ہیں کل ملاخر یہ پورا معاملہ بہت چرچہ کا وشے بنا ہوا ہے ادھر پشیم بنگال میں بھاچپا کے عدیق شدیلپ گوش نے کہا کہ کتوں کی طرح گولی ماری یا بیان انہوں نے دے دیا اور اس میں پھرس بھی گئے گوش نے رہیوار کون آدیا میں ایک ریلی میں کہا تھا دیدی ممتا بنڑ جی کہ پولیس ان لوگوں پر کوئی کاروائی نہیں کرتی جو ساروزینک سمپتی کو نقصان پہنچاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے ووٹر ہیں ادھر پردیش اسم کرنا ٹیک میں ہماری سرکار ایسے لوگوں کو کتوں کی طرح گولی مار دیتی ہے ادھر اس بیان کو لے کر بہت چرچہیں چل رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ بھاچپا دکش گوش نے یہ کیسا بیان دے دیا ادھر بھارتی جنتہ پارٹی نے بھی ان کے اس بیان سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ دلیب گوش نے جو کہا اس سے بھاچپا کوئی لینا دینا نہیں ہے ادھر پردیش اسم میں بھاچپا سرکار کبھی بھی کسی بھی وجہ سے لوگوں کو گولی میں نہیں مارتی ہے یہ گوش کا بہت گیر جمعہ دارانہ بیان ہے سبسکرائب آر چینل اور پریسے بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس